جب کھڑا رہی تھی سرکار بچایا آندرہ نے چندربہ بنائیڑوں نے اور بیہار نے کوئی یو جی جی تو بڑے نراض ہوں گے کہ اتر پردیش کو کچھ بھی نہیں دیا کیونکہ یو جی ہار گئے اس لیے اتر پردیش کو کچھ نہیں دیا میں کتنے سالوں سے بات کہہ رہا ہوں کئی پریس کانفرنسز میں نے یہ بات کہی کہ آرٹیکویشنل انٹیلیجنس کے دوارہ ہمارا روز بار پر بہت بڑا اثر پڑے گا آج ہی بات مان گئے لیکن دس سال کے بعد مان گئے اپرینٹسپ سکیم جو کانگریس پارٹی نے اپنی دی تھی اس کو انہوں نے لاغو کر دیا ان کو سرکار چلانی آتی ہی نہیں اگر چلانی چلانی نہیں آتی دس سال آپ یہاں سرکار میں رہ کے آپ کی جنتہ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر پائے ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے تو آپ بیٹھے کیوں ہوں کسی اور کو چلانے دو لڑ کھڑاتی سرکار اور لڑ کھڑاتا بجٹ یہی اس بجٹ کی کہانی ہے لڑ کھڑا رہی تھی سرکار بچایا آندرہ نے چندربہ بنائیڑوں نے اور بیہار نے اور بجٹ کا فائدہ بھی ہونی دو سٹیٹس کو ہوا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک سٹیٹ جہاں ضرورت ہو ضرورت مند ہو وہاں سہیتہ ہونی چاہیے لیکن ایک اور بات آپ سوچئے کہ جہاں جہاں یہ لوگ ہارے وہ یو جی جی تو بڑے نراز ہوں گے تو اتر پردیش کو کچھ بھی نہیں دیا کیونکہ یو جی ہار گئے اس لیے اتر پردیش کو کچھ نہیں دیا اور جہاں جہاں بھی چنا ہونے والے ہیں وہاں بھی کچھ نہیں بھی لے اب رائنہ میں چنا ہونے والا کچھ نہیں جارکن میں چنا ہونے والا کچھ نہیں مہاراستہ میں چنا ہونے والا کچھ نہیں کیا ان کو کوئی دشمنی ہماراستہ سے ان کی تو اپنی سرکار کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر بیہار کے لیے کچھ نہیں کریں گے سپیشل پیکج تو انہوں نے دیا نہیں کیونکہ پاس آدھن ہی نہیں ہے اور جو چھبیس لاکھ کروڑ کی یہ بات کرتے ہیں وہ تو پانچ سال میں دیا جائے گا اور اس میں کتنی اور سکیمز آلڑی اس میں شامل ہیں یہ تو بات بھی پتا چلے گا اور جہاں مطلب کہ روز کے روز پل گل رہے ہیں پہلے وہ پل تو قائم کریں اور اندرہ پردیش میں آپ کو معلوم ہے ملا تو کیون پندرہ لاکھ کروڑی ہے اندرہ پردیش کو زیادہ نہیں ملا ہے اس سمیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرا سرا پہلی بار میں نے سنا کہ پردان منتری جی بجٹ کی شروعات سٹیٹ سے کر رہا ہے ملکہ بات ایسی ہو رہی ہے کہ بجٹ ایک پولیٹیکل کھیل ہے ایک پولیٹیکل میدان ہے یہ ایک ہندوستان کی عارتھک گھوشش کے بارے میں ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں اگر خوچتے تو یہ انہوں نے کیا ہے کانگریس پارٹی مینی فیسٹ پڑھ کے یہ نہیں کرتے کیا انہوں نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مان دیا کیونکہ اب یہ اچھے دن کی بات نہیں کرتے دس سال ہو ہے ان کو معلوم ہے کہ دس سال کے بعد تو اچھے دن آئی نہیں ہے اب اس بات کو دورانہ کیا ہے یہ مان گئے کہ جب کسان ہیں ان کے لیے ان کو راحت چاہیے یہ مان چکے ہیں ادروائز وہ ایسی سکیم نہیں لاکے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی مان گئے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے میں کتنے سالوں سے بات کہہ رہا ہوں کئی پریس کانفرنس میں نے یہ بات کہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دوارہ ہمارا روزبار پر بہت بڑا اثر پڑے گا آج یہ بات مان گئے لیکن دس سال کے بعد مانیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں ایک سرکار جو دس سال میں دلی بیٹھی ہے دس سال میں بھی انہوں نے جو ڈیمانڈ ہے ڈومیسٹک ڈیمانڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس کا کچھ نہیں کر پائے پچھلے دس سال میں ان کو معلوم ہے کہ آرٹیفیشل ہندوستان کی بدتر سے بدتر ہو رہی ہے کوئی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کرنے والا نہیں ہے اور اس لیے یہ پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا بہت روزگار ملے اس لیے یہ انفرسٹرکچر پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس لیے یہ راہت دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں ہیں لوگوں کہتے ہیں آپ کے گھر میں اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ پہنچ جائے گا ان کو پیشے کی کہ ضرار کیا ضرورت ہے اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے سرکار کی ذمہ دیاری کیا ہوتی ہے کہ خرد ناغرک کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی اہمیت ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں امپاورمنٹ اور امپاورمنٹ تب ہی ہوگا جب ان کو آپ سادن دو گئے تو مان گئے یہ کسان کو ہم نے کچھ نہیں کر پائے ہمارے کسان کے لیے دس سال ہو گئے ساتھ میں یہ بھی مان لئے کہ بے روزگاری ہم اس کو ختم نہیں کر پائے پہلے تو مانتے نہیں تھے کہہ رہے تھے جو ہم نے کئی کروڑ جوب کر رہے ہیں آج مان گئے اپرینٹسپ سکیم جو کانگریس پارٹی نے اپنی دی تھی اس کو انہوں نے لاغو کر دیا جو بھی سجاؤ دیا تھا وہ لاغو کر دیا پروڈکشن انسینٹیو سکیم وہ بھی لاغو کر رہے ہیں مطلب کہ ان کو سرکار چلانی آتی ہی نہیں اگر چلانی چلانی نہیں آتی در سال آپ یہاں سرکار میں رہ کے آپ کی جنتہ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر پائے ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے تو آپ بیٹھے کیوں ہوں کسی اور کو چلانے دو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کون چلا سکتا ہے سرکار اور نہیں چلاتے یہ جنتہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سرکار نہیں چلا سکتا اور یہ ہارنے والی ہیں پیچھلے اگلے تین پردیشوں میں جارکن میں بھی ہاریں مہاراستر میں بھی ہاریں گے اور ہریانہ میں بھی ہاریں گے اور کنسانوں کے پرتی ان کا کوئی ان کی کوئی ہم دردی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے تھے کہ کسٹ پلاس ٹو کہتے تھے نا کیا ہوا آج کے دن وہ بھی نہیں کر پائے یہ کہتے تھے دو کروڑ جوب ہم ہر سال کریٹ کرتے ہیں آج مان گئے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دو کروڑ جوب ہم ہم اب کریٹ کریں گے پچھلے سے دس سال میں آپ کیا کر رہے تھے ان کا درشتی کون کے اول ایک ہے کہ جو آپ کی سٹاک مارکٹ ہے اس میں سے اپنے لوگ پیسہ بنائیں ان کے اپنے لوگ پیسہ بنائیں جو کیاپٹل گینز ہے اس پہ تھوڑا ساستر ٹیکس کا بڑھا دیا دس سے بارہ پر دشملہ پانچ پرسنٹ کر دیا شورٹ ٹرم کیاپٹل گین میں بھی تھوڑا بڑھا دیا اور اس کا کیوں فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں میں تو لگ بگ تین تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ سے زیادہ دیتا ہوں اپنی کما کر اور جو سٹاک مارکٹ جو ان کے لوگ برچے ہوئے ہیں وہ اپنا پیسہ کروڑوں روپیہ بناتی ہیں اور ان کو کیا ٹیکس دیا جاتا ہے بارہ بارہ دشملہ پانچ پرسنٹ کر دیا تو کیا فائدہ ہوا فائدہ تو آج بھی ان کو ہو رہا ہے یہ کارپریٹ سیکٹر کے ان کی راہت کتنی راہت دیتے تھے روز کے روز کبھی پچی پرسنٹ ٹیکس کبھی بیس پرسنٹ ٹیکس نیولی سیٹ اپ اکنومک زون میں پندرہ پرسنٹ دیتے تھے نا پندرہ پرسنٹ رہا آج یہ مان گئے کہ وہ جو ٹیکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا وہی کارپریٹ سیکٹر ٹیکس کی راہت دے کر انویسٹمنٹ نہیں کرتا آج یہ بات مان گئے کھو بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتا اس لیے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے انو نے اب یہ کہایا کہ کسی طریقے سے ہم ہم کہیں گے کہ جو بھی ای پی ایفو ہے اس میں جو بھی کوئی ریجسٹر کرے گا اس کے پہلے مینے کی سیلری ہم دیں گے اور اس کے بعد جو یہ سمجھتے ہیں کہ کارپریٹ سیکٹر پھر ان کو اس کے بعد چین چار مینے آفٹر سکل ڈیویلومنٹ کر کے ان کو رکھ لے گا کیوں رکھے گا کارپریٹ سیکٹر کس بھی رکھے گا کارپریٹ سیکٹر کارپریٹ سیکٹر تو اسی کو رکھے گا جو آلیڈی سکیلڈ ہے تو ان کا کوئی درشتی کون ہے ہی نہیں اس بجٹ میں نہ یہ پوری طرح سے پولیٹیکل بجٹ ہے نہ یہ پوری طرح سے ہندوستان کی آرکھتک ویوستہ میں کوئی بدلاغ لانا چاہتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ویت منتری کو معلوم ہی نہیں پردان منتری جی کو معلوم نہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پی ایم ایل اے کا استعمال کرو لوگوں کو اندر کرو اور اب انہوں نے جو انہوں نے کرمینل لوز لائے ہیں نا یہ اور دہشت کے لیے پہلائے ہیں اور یہ ان کے لیے یہ اس میں یہ ایکسپرٹ ہے تو ان کو دیش چلانا نہیں آتا یہ جنتہ سمجھ چکی ہے اسی لیے جو ان کے پرانام ہوئے ہیں الیکشن میں یہ اس کا درشت آتا ہے